جی نوشیرہ میں پاکستان مسلم نکنون کے صوبائی ایڈیشن سیکیرٹری اختیاروالی کی رہائشگاہ نوخار ہاؤس پر خیبر پختنخواہ کی حالیہ حلقہ بندیوں کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس مناکد ہوا اجلاس میں پی ٹی آئی کے منارک رینوماؤں نے بھی شرکت کی خیبر پختنخواہ میں حالیہ حلقہ بندیوں کو وزیراعلا پروس خٹک کی سازش قرار دیتے ہوئے تمام کی جانے والی حلقہ بندیاں مسترد کر دیں اجلاس کی سزارہ توامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جرنل سیکیرٹری میف تخار حسین نے کی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پروس خٹک نے اپنی خواہش کے مطابق حلقہ بندیوں میں مداخلت کی جو کہ ناانصافی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے جمہوری راستہ بند کر کے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے رہ فرار اختیار کرنے کی ایک کڑی ہے لیکن وزیراعلا پروس خٹک اپنی من پسند حلقہ بندیاں کرانے کے باوجود نوشیرہ کی عوام کے غضب غصے سے بچ نہیں سکتے اگر زلہ نوشیرہ میں آبادی زیادہ ہو چکی تو نئے صوبائی اور قومی حلقے بنا دیتے یہ کون سا منطق ہے کہ نئے خلقے سے کسی یونین کونسل کو جدا کر کے دوسرے حلقے کے ساتھ نتی کیا جائے مردم شماری پر احضت ترازات تحفظات موجود ہیں اگر مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کی گئی ہیں تو پھر زلہ نوشیرہ میں صوبائی یا قومی حلقوں میں اضافہ کیوں نہیں ہوا نوشیرہ آر پارٹیز کانفرنس کے میں تحفظات اور اترازات کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ایک لیگل کمیٹی اور دوسری احتجاجی کمیٹی ہوگی لیگل کمیٹی وقلا کے ساتھ مشاورت سے اقدامات کرے گی جبکہ دوسری کمیٹی حلقہ بندیوں کے متعلق احتجاجی پروگرام ترطیب دے گی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں اور عوام کو اعتماد میں لیے بغیر حلقہ بندیاں کی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پرویس خٹک کی ڈکٹیٹ کردہ تحلقہ بندیاں مسترد کرتے ہیں کیمرامین حسام کے ساتھ شہزاد احمد تحلقہ نیوز نوشیرہ